شامل کرتے ہیں گجر خان سے گجر خان سے تھاتھی میں کرونا وائرس کے خطرات کی پیشے نظر تازہ ترین سروت عال گزشتہ رو تھاتھی کسرور اور پلینا میں پانچ مریضوں کا ٹیسٹ پوزیٹیف آنے کے بعد تھاتھی کے خارجی و داخلی راستوں کو سیل کر دیا گیا جس میں اسیسٹن کمیشنر گجر خان پینڈم حیرہ ریزوان سہیوہ کی سوسی قدائد پر مذکور رائشیوں کو ان کے کرکے دیلیز پر ہی اشیاں پنچائی جا رہی ہیں جبکہ پاک آرمی، پنجاب پولیس، میکمائی ریمیو، اسران میکمائی ہیلپ اور اسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم میں اپنی اپنی خدمات پنچا رہی ہیں جس کے تحت تھاتھی کے سرکاری، ملازمین، تھاتھی سے باہر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ غیر ضروری نکل و حرکت پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے خبر شامل کرتے ہیں گجر خان سے گجر خان کلیان آوان کی 43 سالہ صافیہ سے رون کرونا وائرس سے انتقال کر دی جس کی نماز جنازہ آج شام کتب فیروزوال میں ہوگی جبکہ یہ گجر خان میں دوسری ہلاکت کا کیس سامنے آ چکا ہے ایک اور عام خبر سے شامل کرتے ہیں گجر خان کرونا وائرس شہر گجر خان کا پہلا کیس سامنے آ گیا گجر خان شہر گلیانا موڈ کے برطانیہ پلٹ شک کا ریزلٹ پازیٹیو آ گیا متاثرہ شخص کے کر کے آٹھ افراد کو بھی کرنسی نیا کیا جا رہا ہے سوسی ریپورٹ چودری میں مد صادق سب ایڈیٹر ایس پی نیوز گجر خان احساس کفالت پروگرام کے ممبلغ بارہ ہزار روپے کی رقم ایس ایم ایس پرو جمعہ صبح آٹھ بجے سے ملنا شروع ہو جائے گی پہلے مرخلے میں جن خواتین کو بیندریر انکم رکورٹ سپورٹ کی رقم مل رہی تھی ان کو ملے گی جبکہ دوسرے مرخلے یعنی دو دن بعد اکاسی اکتر والے افراد کو بارہ ہزار روپے رقم ملے گی خاصے احساس امرجنسی کیش پروگرام انشاءاللہ میسیج آپ کے موبائل پر آنا شروع ہو جائیں گے جن لوگوں کا اہل کا میسیج آئے تھے ان کو میسیج نمبر پر ہی آئے گا جسے ان اس نے شناختی کارڈ بیجا گیا تھا اس لئے کچھ لوگوں نے اپنے مولا چکے لوگوں کے میسیج بیج بیجے ان تک پیغام پنچانا آپ کا فرض ہے دوسری بات جس کے نمبر پیسے آئیں گے اس کی بائیو میٹرک انگوٹھے لگوانے کی بنا پیسے نہیں ملیں گے دوسری بات پیسے کا جب بھی میسیج آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تیرینگ بھی تاریخ بھی بتا دی جائے گی آپ نے کس دن پیسے وصول کر سکتے ہیں رش کم کرنے کے لیے یونین کونسل لیول پر بھی لوگوں کو تاریخ دی جا سکتی ہے آپ اس تاریخ سے پیسے وصول کر سکتے ہیں کچھ لوگ منا تاریخ دیکھیں بھی دکانوں اور بنکوں میں پہنچ جاتے ہیں سوسیر پورکاستر وارڈ نمائندہ ایس پی نیوز گجر خان خبر شامل کرتے ہیں گجر خان سے گجر خان پولیس کی عام کاروائی سولہ سالہ لڑکے سے زیادتی کرنے والے دونوں ملزمان گرفتار ملزمان ناصر نظیر اور عثمان مسکین نے مرزا کمیلی کے علاقہ میں سولہ سالہ لڑکے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ لڑکے کے بائی کی بدعیت میں ملزمان کے خلام قدمہ درچ کیا گیا تھا اس پی صدر زیاؤدین احمد نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے گجر خان پولیس کو خصوصی ٹاسک دیا اس ڈی پی او گجر خان سرکر زلفقار علی خان کی نگرانے میں ایسے چوہ امران عباد نے اپنی ٹیم کیمرہ ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا بچوں پر کسی بھی قسم کا تشدد یا استعال نقابل پرداش ہے اس پی صدر زیاؤدین احمد بچوں کا استعال یا برداش نقابل پرداش ہے ایسے افراد کو قانون کے مطابق قرار واقعہ سزا دلوائی جائے گی سوسی ریپورٹ چودری کاشپ گجر نوائندہ اس پی نیوز گجر خان خبر شامل کرتے ہیں گجر خان سے گجر خان بڑکی جدید میں دو گروپوں میں لڑائی خان گروپ کے تین لڑکے زخمی زخمیوں کو گجر خان ٹی ایج کے ہوں ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ تحصیل ہیڈ پارٹر خسطال کے بعد بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے نظر آ رہے ہیں وجہ کرکٹ کھلتے ہوئے لڑائی ہوئی سوسی پور مرزا شاہد محمود چیف ایگزیکٹیو ایس پی نیوز گجر خان ڈی آئی جی موٹر وے ملک مطلوب احمد نے پودا لگا کر شجر کاری مہم کا افتتاق کار دیا ہور شامل کرتے ہیں کراچی سے ڈی آئی جی موٹر وے پولیس ساؤت زون ملک مطلوب احمد نے زون آفیز کراچی میں موسم بہار کے حوالے سے اپنے حصے کا پودا لگا کر اپنے زون میں افتتاق کر دیا تاہاں ان کے ہمراہ ایس ایس پی سکھڑ گلام سرور ایس ایس پی سجال بٹی ایس ایس پی جمع شروع کمر رضا ایس ایس پی انڈرس ہائی وے استیعاق سین ارائی نے بھی پودا لگایا اپنی تیناتی کے دوسرے روز کی ڈی آئی جی موٹر وے پولیس ساؤت زون ملک مطلوب احمد نے اپنے زون کے تمام مفسران و ملازمان کو اپنا انسان دوست پودا اپنے سرکاری دفاتر رائش گاہ مختلف ٹول پلازا مووی پوائنٹ بریفنگ پوائنٹ اور شائرہ کے دونوں اطراف زیادہ سے زیادہ لگانے اور پھر ان کی دیکھ بال کرنے کے لئے کمات دیئے تاکہ موجودہ کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر جہاں ہم نے ان دیگر اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں وہاں اپنے گرد کے ماحول کو بھی گرین اینڈ کلین رکھنے کی ضرورت ہے خورت شامل کرتے ہیں کراچی سے سرطھانہ پیر آباد کی خدود میں آج بی مقام حکانی مسجد سیوری بابا مزار میں زبردستی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھانے پر منا کرنے پر نمازیوں نے ایسے جو پیر آباد اور اس کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود انٹیلیجنس آفیسر اے ایسائی خیات گل اور الکار سلام کو زدہ قوم کیا جس کی وجہ سے ایسے جو پیر آباد کو ناک پر حراج آنے پر شدید زخمی ہو گئے سوسیپو ڈیفان مری بیو چیف ایس پی ریوز کراچی سین بیو چیف ایسی بیو چیف ایسی بیو چیف ایسی خوشی دلہ بیو چیف ایسی میڈم یہ دونوں موبائل ہیں سیف کر کے اپنے پاس سینٹ کر کے ٹیش کر دیں خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کراچی کے تاجروں نے پندرہ اپریل بروز بوچ سے دکانیں کھولنے کا اعلان کر دیا آل سٹی تاجر اتحاد نے پریس کار فرینس کرتے ہوئے کہا کہ پندرہ اپریل کو دکانیں کھول دی جائیں گی حکومت پدرہ اپریل کے بعد لاگ ڈاؤن کا درانیاں مزید نہ بڑھائی اگر ہم حکومت نے ہمیں رکا تو ہم وزریہ لاگ ہاؤس کا گراؤت تنگ کریں گے آل سٹی تاجر اتخاب کرنماؤں نے کہا کہ تاجر اور مزدور طبقہ کاروار کی مزید بندش کا متمل نہیں ہو سکتا حفاظتی اقدمات اکتیار کرتے ہوئے تجاعتی براکز اور بزار کلک کی اجازت دی جائے درست فیصلہ ہے بلکل حکومت اپنی امدادی فانڈ لینے کے چکر میں مشیط کا بیڑا گھر کر رہی ہے عوام بیماریوں سے مرے نہ مرے بوک اور زلالت سے ضرور مار جائے گی لوگ پاغل بند رہے ہیں بس خوب پلایا جا رہا ہے الحمدللہ میں نے ہزاروں کی دادمے لوگوں سے پوچھا کہ ان کو یا ان کے کسی جاننے والوں کو ہوا سب نے کہا نہیں اور جو دمے کے مریض ہیں ان بچاروں کی سوری چڑھا دیا باقیوں میں خوب پلانے کے لیے اور عجیب بات یہ ہے کہ کرونا نہ تو پولیس حلقاروں کو ہو رہا ہے ہزاروں کی دادمے منڈی میں کام کرنے والوں کو نہیں ہو رہا راشر لینے والے ہزاروں افراد میں کسی کو نہیں ہو رہا ہو رہا ہے تو صرف مسجد جانے والوں کو اتمائی عبادت کرنے والوں کو ہو رہا ہے سوسی رپورٹ محمد نوید ایس پی نیوز کراچی جبکہ کراچی سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کرونا مائرس نے رفتار پکڑ لی سن میں ایک دن میں بانے کیسز سامنے آگئے مجموعی تداد یارہ سو اٹھائیس ہو گئی کراچی میں آج چورتر اور کال چاس کیسز ظاہر ہو گئے ہیں دو دن میں صرف کراچی میں ایک سو بائیس کیسز سامنے آگئے ہیں کرونا نے کراچی کی کچھی عبادت کا روک کر لیا زیرا ایسٹ اپٹاپ پر ایک سو چرہ سی کیسز دوسرے نمبر پر ویسٹ ایک سو چونتی تیسرے نمبر پر زلی جنوبی ایک سو پندرہ کیسز سامنے آ چکے ہیں لوگ احتیاط کریں پلیس خود کو گروہ تک محدود رکھیں احتیاط کے لیے آوا کوئی چارہ نہیں ہے سوسی رپورٹ محمد نوید نمائندہ ایس پی یوز کراچی سندھ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے اپنے نمائندے کی اس رپورٹ میں کراچی زلہ ملیر توحید آباد دعوت چالی اڈی مل کالونی میں راشن رات بارہ وجہ کے بعد لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ذرائع کے مطابق لوگ سے اپنے ہی اپنوں کو راشن تقسیم کار رکھے ہیں ذرائع اقام بالا نوٹس لے سوسی رپورٹ محمد نوید آمیر نمائندہ ایس پی نیوز کراچی ملسی زیوز شامل کرتے ہیں ملسی ڈیپٹیک مشنر ویہاری کیپٹن ریٹائیڈ وکاس رشیزیں کا کہ اس آسے کفالت امداد پروگرام کے تحت 9 اپریل سے امدادی رکم کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا ہے ویہاری میں پہلے مرخلے میں 26613 مستق خواتین میں امدادی رکم تقسیم کی جائے گی پہلے مرخلے میں پہلے امداد لینے مالی خواتین میں رکم تقسیم کی جائے گی امدادی رکم کی تقسیم کے لیے 15 سنٹر بنا دیا گیا گیا تیسیل ویہاری میں گورمنٹ بوائیڈ ڈگلی کالج ویہاری گورنمنٹ ڈگلی کالج پرائے خواہ تین ویہاڑی گورنمنٹ وائل سکینڈری سکول گورنمنٹ ہائل سکینڈری سکول گورنمنٹ ہائل سکول پبلک گورنمنٹ پرائمری سکول وردگر سکولوں میں مشینیں لگا دی گئی ہیں کیپٹن اوکاس رشید نے وزید کہا کہ سازق کفالت امداد پروگرام کے تیزہار مستقی حاتوم کو پارہ ہزار روپے دیے جائیں گے امدادی ارکوم کی تقسیم کے سینٹر میں بہترین انتظامات کیے جائیں گے سینٹر پر آنے والے مستقین کے لیے بیٹرے اور پینے کے پانے کا انتظام ہوگا امدادی ارکوم کے سینٹر پر ایم پی ایز آئی ٹی ٹیچر اور ہیڈ ٹیچر بھی موجود ہوں گے امدادی ارکوم کی تقسیم صبح رو بجے سے لے کر شام پانچ بیدہ کی جائے گی امدادی ارکوم کی تقسیم کے دوران کرونا کی ایجادی دوزہ بیر کے حوالے سے باتیں کیے جائیں گی بہترین کے درمیان سماجی بازہ رکھا جائے گا امدادی ارکوم کی تقسیم کے لیے سینٹر میں صفائی سترائی کا بھی خصوصی انتظام کیا جائے گا بہترین کو ڈراث کورٹ کی سوڑیت بھی اپرائم کی جائے گی اسیشنر کمیشنر امدادی ارکوم کی تقسیم کی عمل کی نگرانی کریں گے فیسٹرک پولیس افیسر حسان اللہ چوہانے کا آگے امدادی ارکوم کی تقسیم کے سینٹر پر سیکیورٹی کا مکمل نظامات ہوگا سینٹر پر پولیس کے ساتھ پاک پورٹ کے جوان بھی مجود ہوں گے حبر شامل کرتے ہیں میلزی سے ویہاڈی پولیس کے افسران اور جوان احساس امرجنسی کیش پروگرام کی ڈیوٹی کے دوران سینٹر پر غریب عوام کی خدوط کی جذبے سے سرشار ہو کر سر بکت ہیں جس پر شہیوں کی طرف سے حصلہ وزائی اور دعائیں دینے کا سسلہ بھی جاری ہے حبر شامل کرتے ہیں میلزی سے ویہاڈی ڈیسٹرک پولیس افیسر ویہاڈی احسان اللہ چوہان کی زیر قیادت ویہاڈی پولیس کی ٹیلی کمیونکیشن سٹاپ نے اپنی جیو سے تیس مصریخ خاندانوں کو ایک ماہ کا راشن تقسیم کیا ڈی پیو آفیس ویہاڈی میں منقل تقریب کے دوران ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سوسیرپورٹ شیخ سید احمد نمائندہ ایس پی نیوز میلزی وبر شامل کرتے ہیں میلزی سے ڈیپٹی کمیشنر کپٹر ٹائب آس رشیدن ڈیسٹرک پولیس افیسر احسان اللہ چوہان کے حمراء کرنیتینیا سینٹر خرشید انواز جی ڈی ایم رہاری میں قیام کرنے والے افراد کو گروہ روانہ کیا کرنیتینیا سینٹر میں مقیم کرنے والے ساس افراد کو ڈیپٹی کمیشنر کپٹر ٹائب آس رشید ڈیسٹرک پولیس افیسر احسان اللہ چوہان ایڈی سی فنانس عبداللطیف خان ایسی بہاری احمد نویت اور سی او ہیلت ڈاکٹر ارشد نلک نے پول پویش کی اور انہیں سکاری کاریوں پر روانہ کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کپٹر ٹائب آس رشیدن نے کہا کہ کرونا وائرس سے احتیادی تضابیت احتیاط کر کے ہی بچا جا سکتا ہے ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وعہ پر قابو پانا ہے معاشرے کے ہر پر سنجید کی دکھانے چاہیے تاکہ کرونا وائرس سے جلد جلد نجات مل سکے اور انہوں نے مزید تاکہ کرنے تینیا سینٹر میں ٹھہرنے والے افراد ہمارے میمان تھے ان کو خاندرہ کی طبیع اور دیگر صلیحات فرائم کی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر کپٹر ٹائر وقات سشیدی مزید تاکہ آپ سب لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے تندرست ہیں مگر اب بھی ہمیں کرونا سے احتیاط کرنا انجاہی ضروری ہے اور آپ لوگ اپنے آپ کو زیادہ تر گروہ میں محدود رکھیں تاکہ کسی بھی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ڈیپٹی کمیشنر نے کرنٹینیا سینٹر میں قیام کرنے والوں سے کہا کہ یہ پھر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو مزید تاکہ کمیشنر کپٹر ٹائر وقات سشیدی مزید کا آکے کرنٹینیا سینٹر میں کام کرنے والے ڈاکٹرز مرسیز پیرا میڈیکا سٹاف اور دیگر عملے کی خدمات کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں سوسی رپورٹ شیخ سعید احمد نمائندہ ایس پی نیوز حافظ شامل کرتے ہیں لیا سے احساس کفالت پروگرام مستقیق افراد میں رقم کے ساتھ کرونا وائرس بھی تقسیم ہونے لگا سینٹر پر شدید بدنظمی جزوی لاگ ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہونے والے غریب افراد میں رقم تقسیم سینٹر پر شدید بدنظمی وائرس کا پھیلاؤ بڑھنے کا خطشہ ظلہ بار میں رقم کی تقسیم کیلئے بنائے گئے گیارہ سینٹر میں خواتین نے نظم و ضد کی دچیاں اڑا دیں انتظامیہ خواتین کے سامنے بے بس سماجی فاصلہ و دیگر اتیادی تدابیر اختیار کروانے میں ناکام ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پی او کا سینٹر کا ویزٹ وائرس سے پچھنے کے لیے اتیادی تدابیر اختیار کرنے کی خدایت پانچ سینٹر میں بائیو میٹرک مشینیں بھی خراب جبکہ عملہ شدید بدنظمی سے پریشان ڈپٹی کمیشنر لیا ازفر زیاقق کہنا رہا ہے کہ سینٹر پر وہ خواتین بھی آ رہی ہیں جو اس پروگرام میں شامل نہیں حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں عوام انتظامیہ کا برپور ساتھ دے میڈیا کا بھی انتظامیہ کا ساتھ دینے کی اپیل کی ہے خواتین کے ساتھ آنے والے افراد نے خجوم کی شکل میں سینٹر کے باہر ڈیرے ڈال لیے ہیں وہ بھی فاصلہ رکھیں نمبردار کونسلر بھی انتظامیہ کا ساتھ دے کر عوام کو سمجھائیں ورنہ بیماری کے پھیلنے کی افتار بڑھ جائے گی سوسی پورزیب خالد بیورو چیف ایس پی نیوز لیا نیروں میں بل صفائی کرپشن کی نظر خبت شامل کرتے ہیں اور کارا سی دیپالپور نیروں میں پانی چھوڑے جانے سے پہلے نیروں کی سالانہ بل صفائی کا کام شروع کیا گیا ہے اور یہ کام عمومن ٹھیک داری سسٹم کے تحت ہوتا ہے اب نیروں میں پانی ان قریب چھوڑا جانے والا ہے مگر تحال بہت سی نیروں کی ابھی تک بل صفائی نہیں ہوئی اور اگر کسی چگہ کام شروع بھی کیا گیا ہے تو انتخائی گڑیا اور ناکس ہے جو کہ ویڈیو میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے محکمہ انہار کا عملہ سرکاری کاغذات میں نیروں کی بل صفائی مکمل کر کے ٹھیک داروں اقتصاد مل کر کروڑوں روپے خرب کر کے نیروں میں پانی چھوڑ دیئے گا جس کے بعد تیل کے کاشتکار پانی سے محروم رہیں گے نیروں کے پشتے کمزور ہونے کی بنا پر روزانہ نیر ٹوٹنے والے وقیات شروع ہو جائیں گے جس کے بعد نیر ٹوٹنے کا الزام بھی کاشتکاروں پر لگا دیا جاتا ہے کہ کاشتکار نے پانی چوری کے لیے ٹکی کی اس لیے نیر ٹوٹ گئی میرا عالی حکام سے اپیل ہے کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے اکارا ناش پرامت اکارا فیصلہ باد روڈ اور ہیڈ بریج کے نیچے سے نامعلوم شخص کی ناش پرامت ناش کی شناک نہیں ہو سکی جبکہ پولیس تھانا بیڈ ویزن موقع پر پہنچ گئی سوسی رپورٹ انتیاز عالم بیورو چیف ایس پی نیوز اکارا حبر شامل کرتے ہیں اکارا سے ڈپالپور جماعت اسلامی نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مختلف مساجد میں جیرا سیم کش سپریگ کیا اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر سے اگاہ کرنے کے ساتھ ماس تصدیم کیے سوسی رپورٹ انتیاز عالم بیورو چیف ایس پی نیوز اکارا خبر شامل کرتے ہیں جیہلم سے اپنے نمائندے کی اس رپورٹ میں پنداد خان احساس کفالت امداد پرگرام کے تعد پہلے مرحلے میں بیندزیر انکم سپورٹ پرگرام کے ذریعے پیسوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے جن حواتینوں حضرات کے کارڈ بیندزیر انکم سپورٹ پرگرام کے تعد بنے ہیں وہ ایٹی ایم کے ذریعے اپنے رکھوں وصول کر رہے ہیں پیس سلسلے میں پنداد خان خبی بینک برانچ میں خواتین کی بڑی تقادریں پیسے وصول کے لیے مینسیپل کمیٹی پنداد خان کی طرف سے خواتین کی سولیت کے لیے بہترین انظامات کیے گئے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد تسپرے کا استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ سیٹی پولیس کی طرف سے اتیادی تدابیر کے تحت خواتین کی لائن بنائی گئی جبکہ خبی بینک برانچ کی طرف سے خواتین کی حفاظت کے پیشے نظر سنی ٹائزر کا استعمال کریا گیا سماجی خلقوں نے موسیق افراد کو پورا مند طریقے سے امداد کی فرائمی پر سٹی چوکی پولیس میوسیپل کمیٹری اور خبی بینک براجکہ کے عملے کا شکریہ ادا کر دیا سوسی ریپورٹ سید عمر عباس نمائندہ اسپی نیوز چوٹالا جہلم حبر شامل کرتے ہیں جیلم سے جیلم کے نواہی گاؤں نوہ لوگ یوسیر چوٹالا میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا متاثرہ بابر شہزاد نام شخص کچھ دن پہلے بیرون ملک دبیش سے پاکستان آیا تھا بابر شہزاد کو فوری طور پر کرنطینیا سینٹر جیلم منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ اس کے اہل خانہ اور اس کے گھر کے افراد کو بھی کرنطینیا سینٹر منتقل کیا جا رہا ہے اہل محلہ کو سیل کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں تفصیلات اپنے نمائندے سید عمر عباس سے جی عمر عباس مزید تفصیلات سے اگاہ کی جئے گا ناظرین جہاں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں جیلم کے نوہی گاؤں نوالو یوسیر چوٹالا میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا مداثرہ بابر شہزاد نامی شخص کچھ دن پہلے بیرون ملک دبیش سے پاکستان آیا تھا بابر شہزاد کو فوری طور پر کرنٹینہ سنٹر جیلم منتقل کر دیا گیا جبکہ اس کے اہلے خانہ اس کے گھر کے افراد کو بھی کرنٹینہ سنٹر منتقل جیلم کیا جا رہا ہے اہلے ملا کو بھی سیل کر دیا گیا جبکہ ایسے چوٹھانہ چوٹالا مرزا وقاس مندور صاحب ان گلیوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور ایسے چوٹھانہ چوٹالا کی طرح سے مساجدوں محلانات بھی کیے جا رہے ہیں کہ تمام لوگ اپنے گھر تک ہی مدود رہے ہیں کہ اس موزی کرونا وائرس جیزی بیماری سے محفوظ رہا جا سکے ناظرین یہ ہم آپ کو بریک نیوز دے رہے ہیں جیلم کے نواہی گاؤں نوہ لوگ اسی چوٹالا میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا داثرہ بابا شداد نامی شک کچھ دن پہلے بیرون ملک دبائی سے پاکستان آیا تھا بابا شداد کو فوری طور پر کرنٹینہ سنٹر جیلم منتقل کر دیا گیا جبکہ اس کے اہلے ہانا اور اس کے گھر کے افراد کو بھی کرنٹینہ سنٹر منتقل کیا جا رہا ہے اہلے ملک کو سیل کر دیا گیا حوض شامل کرتے ہیں منڈی باولدین سے اپنے نمائیدے کی اس رپورٹ میں منڈی باولدین ریلوے روڈ پر یوٹیلٹی سٹور میں دین دہارے ڈکیتی کی بڑی کوشش یوٹیلٹی سٹور کی عملے کی مساہمت پر ڈاکو نے فائرنگ شروع کر دی جس کی ذات میں آکا سٹور کا ایک ملازم ملک ہلتاو شدید زخمی ہو گیا تینوں ڈاکو موٹر سائیکل پر سوار ہو کر فرار ہونے میں کمیاب ہو گئی زخمی ملازم کو اسپال منتقل کر دیا گیا خوضشتہ ہفتہ میں ڈکیتی کی چار ورداتوں سے شہریوں میں خوکو خراس لاکڈاؤن اور سکت ناکوں کے بوجود پولیس ڈاکوں کو گرفتار کر رہے میں نکام ہے عوامی حل کے علاقہ کی ناکہ بندی کر دی جلد ڈاکوں کو گرفتار کر لیں گے ایسے چوہ سٹی ازغر تارٹ کا کہنا ہے سوسیرپورڈ مرزا سلم جاوید سو ایڈیٹر ایس پی نیوز منڈی بہاولدین یہ ریلوے روڈ پر یوٹیلٹی سٹور میں تین لوگ آئے اور ملک الطاف نامی بندے کو فائر کیا ہے اور فائرنگ کے بعد وہ افرار ہو گئے ہیں ہماری گاڑی تقریبا فورا نزدیکی تھی فورا موقع پر پہنچے اور تلاش جاری انشاءاللہ جلد ڈاکوں کوئی مالی نقصان نہیں ہو سر یہ لاکڈاؤن کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی سیچوشن شہر کے اندر چوتھی پانچوی ڈکیٹی ہے کیا کہیں گے چوتھی پانچوی تو نہیں ہے بارال یہ پھر اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ کب ان کا ٹائم ہے اگر ہم سے کوئی کتائی ہوئی تو میں نہیں سوچ سکتا کہ ایک منٹ کے لیے بھی ہم رکے ہوں یا کھڑے نبی بھی یہ چلڈن آسپیٹل کے سامنے ناکہ لگائے ہوتا آپ کے صافی شہزاد بھٹا صاحبی میرے پاس کھڑے بھی تھے وہاں سے ہی سیدھے ادھر آئیں جبکہ منڈی بہال دین سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سانہ قادر آباد کے علاقہ جسوال میں بائی نے غیرت کے نام پر فائریک کرتے اپنی حقیقی بین کو اس کے آشنا سمیت قتل کر دیا ایسی ہی گاؤں کا رہنے والا بائی سالہ اتشام لڑکی کو ملنے اس کے گھر گیا ہوا تھا واقع کا علم ہونے پر لڑکی کے بائی نے ناجائز تعلقات کے شبہ میں اپنی بین اور اس کے بائی سالہ آشنا اتشام پر فائرنگ کر دی فائرنگ کی زد میں آنکہ دونوں موقع پر ہی جانبان ہو گئے حضر موقع سے فرار ہونے میں کمیاب ہو گیا قادر آباد پولیس نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی دونوں ناشو کو قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کی گھر سے تیزیر خیٹ کارٹر اسٹال پھا لیا منتقل کر دیا گیا مقتولہ دو بچیوں کے ماں تھی سوسیرپور مرزا سلم جاوید سب ایڈیٹر ایس پی نیوز منڈی بہاولدین ایک اور خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے یوٹرلٹی سٹور پر ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان ملک کلتاو زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے جاباک ہو گیا سوسیرپور مرزا سلم جاوید سب ایڈیٹر ایس پی نیوز منڈی بہاولدین حبر شامل کرتے ہیں ہزارہ سے ہریپور سابق ایم اینے مسلم لگ نون بابر نواز خان کرونا وائرس کا شکار ہریپور سابق ایم اینے بابر نواز کی کرونا وائرس میں مقتلاخ ہونے کی رپورٹ پر تصدیق سابق ایم اینے بابر نواز خان کو دو روز قبل شدید بخار اور سانس کا پرابلم ہوا دیسٹر ہیڈکوارٹر ہسپتال سے ان کے ٹیس پیمس ہسپتال اسلامباد بھی جوائے گئے پیمس ہسپتال سے آج آنے والی رپورٹ میں ان کی کرونا وائرس میں مقتلاخ ہونے کی تصدیق کر دی گئی سابق ایم اینے بابر نواز خان کو اس وقت گھر میں بھی کرنٹینیا کیا گیا ہے سابق ایم اینے بابر نواز خان اس وقت سانس کی تکلیف میں مقتلاخ ہیں بابر نواز خان نے تمام دوستوں بزرگوں بھائیوں ماں و بینوں سے ان کی جل ستیابی کی دعا کی تخواست کرتی سوسیر پور سردار جہان زیب انجم بیورو چیپ اس پی نیوز ہزارہ اڈویزن خبر شامل کرتے ہیں سادکہ باد سے سادکہ باد کرونا وائرس کے خلاف جو جنگ لڑ رہی ہیں انہیں میرا سلام اس وقت بچنے کے لیے ہمیں احتیاط اور صفائی ضروری ہے انہیں علاقات کا اضغار ڈاکٹر محمد درفان مزاری اور نجوان شخصیت رئیس چبیر احمد بنگر نے ہمارے اس پی نیوز کے رپورٹر شیر جان مزاری سے بات چک کرتے ہوئے کیا کرونا وائرس سے بچاؤں کی احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کریں خود بھی اس بیماری سے بچیں اور اپنے پیاروں کو بھی اس مباد سے بچائیں انہوں نے کہا کہ ہماری روز مرہ کی سرگرمیوں دپاتر کوٹل پارکوں اور دیگر خیل ضروری جگہوں کو آرزی بند کرنا تو ہم سب کے لیے فائدہ مل ہیں انہوں نے یہ مشکل کی اس گھڑی میں پاک ہوئی ڈاکٹر پولیس ریسکیو ون ون ٹو ٹو صافیوں کی تاریخ میں یادگار رکھی جائیں یہ تمام ہمارے ملک کے خیروہ ہیں ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر پیرا میڈیکا سٹاف کو فرانٹ مین پر آنے پر خراج تصیم پیش کرتے ہیں اس مشکل وقت میں عوام کو چاہیے گئے حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو بتائے ہوئے تدابیر پر عمل کریں انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی سوسی رپورٹ کیمرہ میں اکلیل کے ساتھ شیئر چارمزاری تیسید ساتھکاباد